بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کچھ اشعار پڑے ہیں نوحے کی صورت میں یعنی یہاں پر ایک شخص تھے جس کا نام ہے بہدل بہدل نے کسی کو قتل کیا تھا قصاصا پھر بہدل کو قتل کیا گیا تو یہ عورت جو ہیں قبیلہ طوی سے یہ نوحہ کر رہی ہیں ان پر جو ہے نا رسا اور کلام کر رہی ہیں تو آئی این اشعار کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وقالت امرأة من طے دعا دعوة يوم الشراء يا لمالک ومن لا يجب عند الحفيظة يكلم فيا ضیعة الفتیان اذ يعتلونه ببطن الشراء مثل الفنيق المسدم اما في بني حسن من ابن كريهة من القوم طلاب الترات غشم شم فيقتل جبرا بمرئ لم يكن له بواء ولكن لا تكايل بالدم وقال بعض بني فقعس رأيت موالی الأولى يخضلونني على حدثان الدهر اذ يتقلبوا فهل لا أعدوني لمثلي تفاقدوا اذا الخصم ابزى مائل الرأس انكبوا وهل لا أعدوني لمثلي تفاقدوا وفي الأرض مبثوث شجاع وعقربوا فلا تأخذوا عقلا من القوم انني ارى العار يبقى والمعاقل تذهب كأنك لم تسبق من الدهر ليلة اذا انت ادركت الذي كنت تطلب وقال آخر لَكِنْ أَبَا قَوْمٌ أُصِيبَ أُخُوهُمُ رِضَ الْعَارِ فَاخْتَارُوا عَلَى الْلَّبَنِ الدَّمَى فَلَوْ أَنَّ حَيَّا يَقْبَلُ الْمَالَ فِدْيَةً لَسُقْنَا لَهُمْ سَيْلًا مِنَ الْمَالِ مُفَعَمًا ترجمہ کرتے ہیں دعا دعوتا دعوت دی دعوت دینے کے ساتھ یوم الشرع شرع کے دن یا لمالکی اے مالک یعنی میرے بابا نے یہ کہہ رہی ہے کہ میرے باپ بہدل نے شرع کے دن پکارا کہ اے مالک میری مدد کر میری مدد کر یہ کلاب محضوف ہے اے مالک میری مدد کر وَمَنْ لَا يُجَبْ اور جس کا جواب نہیں آتا یا جس کی سنی نہیں جاتی یا جس کو جواب نہیں دیا جاتا بوقت عند الحفیغتی بوقت حمیت اور غضب کے جب انسان اپنی حفاظت چاہتا ہے اور کسی سے نجدہ اور مدد طلب کرتا ہے اور اس کی نہیں سنی جاتی یُکْلَمِ بِمَعْنَا يُجْرَحِ یُجْرَحْ وہ زخمی کیا جاتا ہے جب اس کی مدد نہیں کی جاتی تو ظاہر ہے دشمن اس کو زخمی کر دیں گے فَقَالَ مِنْهُنَا دَعَا دَعْوَةً يَوْمَ الشَّرَى شَرَاكِ دِن اے مالک وَمَنْ لَا يُجَبْ اور جس کو جواب نہیں دیا جاتا جس کی سنی نہ جاتی ہو دعا قبول نہ کی جاتی ہو عند الحفیغتی عند الحمیتی وَالْغَضَبِ يُقْلَمِ يُجْرَحِ فَيَا ضَيْعَةَ الْفِتْيَانِ اِذْ يَعْتِلُونَهُ افسوس فَيَا معناہ التمنی تمنی کرنا افسوس کرنا فَيَا ضَيْعَةَ الْفِتْيَانِ افسوس جوانوں کے ضائع ہونے پر یعنی ضیعَةَ الْفِتْيَان کہ ہمارے جوان ضائع ہو گئے ضیعَةَ الْفِتْيَان فِتْيَان فتح کی جمع ہے اِذْ يَعْتِلُونَهُ بِبَتْنِ الشَّرَى جبکہ دشمن بہدل کو دامن شرع میں گسیڑ رہے تھے يَعْتِلُونَ گسیڑنا اِعْتَلَى يَعْتَلِي اس کے اوپر غالب ہونا اسے گسیڑنا تو جب اسے گسیڑ رہے تھے بِبَتْنِ الشَّرَى شرع کے مقام پر مِثْلَ الْفَنِيقِ الْمُسَدَّمِي اس کا مطلب ہے عُمْدَ مَزْبُوط سانڈ کی مانند ٹھیک ہے یعنی وہ ان کو ایسے کینچ رہے تھے جیسے کہ کسی سانڈ کو کینچ رہے ہوں تو یہاں لفظی ترجمے میں ہے کہ فنیق سانڈ کو کہتے ہیں اور مُسَدَّم کہتے ہیں قوی مزبوط سانڈ جس کو محمل چوڑ دیا جاتا ہے تو اس لیے ان کے والد کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کو گسیڑا گیا اَمَا فِي بَنِي حِسْنٍ مِنِبْنِ كَرِيهَةٍ کیا میری قوم میں بنو حسن میں کوئی جنگ جو نہیں اَمَا فِي بَنِي حِسْن کیا بنی حسن جو میری قوم ہے مِنِبْنِ كَرِيهَةٍ اے ابن کریہ من اسماء الحرب کوئی نئی جنگ لڑنے والا جنگ کرنے والا جنگ کو پسند کرنے والا جنگ جو کوئی بھی نہیں من القومی قوم میں سے طلاب تیراتی غشم شمی کہ جو کیا کرے کہ جو انتقان کا متلاشی ہو ارادے کا پکا ہو یہاں لفظی ترجمہ میں ہم آپ کو بتائیں ابن الكریحہ جنگجو اور جو تیرات ہے تیرات کا معنی ہے قصاص طلاب تیراتی طلاب وہ طالب ہو کس چیز کا قصاص کا طالب ایسا کوئی نہیں جو قصاص کا طالب ہو قصاص لینے والا ہو بہادر ہو غشم شمی غشم شم ارادے پر عمل کرنے والا ارادے کا پکا آدمی رجلن غشم شم ارادے کا پکا اور عمل کرنے والا فیقتل جبرن کہ وہ جبر کو قتل کر دے جبر آدمی ہے جس نے بہدل کو قتل کیا تھا یہ جو شاعرہ ہیں اس کے والد کو تو وہ آدمی جو کہ ارادے کا پکا ہو یقتول جبرن جبر کو قتل کر دے بمرئن لم یکن لہو اس آدمی کے بدلے جو اس کا مساوی نہیں تھا یعنی جبرن اتنا وہ نہیں ہے میرا والد جو ہے وہ زیادہ اچھا تھا زیادہ اعلی تھا یہ اس کے بدل کا تو نہیں یعنی میرے باپ کے بدلے اگر دو مارے جائیں تین مارے جائیں تو یہ تو انصاف ہوگا لیکن میرے ایک باپ کی جگہ ایک مارے جائے جبرن تو یہ کافی نہیں یہ بتانا جارہے ہیں ایسے آدمی کے عوض لم یکن لہو بوائن کہ ان کا اس کے ساتھ کوئی محل نہیں کوئی برابری کوئی مساوات نہیں ولیکن لا تکایل بی الدمی کہہ رہے ہیں کہ خون میں کوئی وزن نہیں ہوتا خون تو ویسے بھی مساوات اس میں مساوات کو نہیں دیکھتے اس لئے صرف جبر کو قتل کر دینا بھی غنیمت ہے لا تکایل لا توافق بی الدمی خون میں تو برابری ہی ہوگی جان کے بدلے جان اگرچہ وہ آدمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے تھے وقال بعض بنی فقعس یہ بعض بنی فقعس سے یہاں پر ہے یہ قید میں تھے رشتہ داروں نے مدد نہیں کی اس کا اظہار کر رہا ہے بعض بنی قفص بنی قفص میں سے کوئی آدمی ہے جو یہ اظہار کر رہا ہے کہ میری مدد میرے قبیلے نے نہیں کی تو اس پر افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے رأیتو موالی الاولا یخذلوننی میں نے اپنا چاچازاد بائیوں کو خطاوار سمجھتا ہوں جو میری مدد نہیں کرتے رأیتو موالی اپنے چچازاد بائی چچازاد ان کو میں دیکھتا ہوں الاولا اللذین یخذلوننی مجھے چھوڑ دیا اور میری مدد نہیں کی خذلہو یعنی ترکہو ولم یعنہو طیب یعنی کسی کو اگر آپ کہیں انا خذلتو کا تو مطلب ہوگا میں نے آپ کو چھوڑ دیا اور میں آپ کی مدد نہیں کروں گا تو کہتے ہیں کہ الموالی یا میرے جو چچازاد بائی وغیرہ ہیں انہوں نے مجھے چھوڑ دیا میں نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ وہ میری مدد نہیں کر رہے علا حدثان الدہری زمانے کے احوال ٹھیک ہے یعنی جو میری مدد نہیں کر زمانہ کے حوادثات پر اذ یتقلبو جب یہ زمانہ پلٹ رہا ہے زمانہ مجھ پر پلٹ رہا ہے تو اب اس حال میں وہ میری مدد کرنے کو تیار ہی نہیں فَهَلَّا أَعَدُّونِي لِمِثْلِ تَفَاقَدُو انہوں نے مجھے میرے ہمسر دشمن کے مقابلے کیلئے کیوں تیار نہیں کیا اِذَّا الْخَسْمُ اس وقت کہ جب دشمن ابزا مائل الرأسی انکبو یعنی انہوں نے مجھے اس دشمن کے مقابلے میں کیوں تیار نہیں کیا جب دشمن سینہ تان کر ابزا مائل الرأسی سر جکا کر ٹھیڑا ہو کر آئے انکب ٹھیڑا ہو کر آنا خدا کرے کہ وہ ایک دوسرے کو گم کر دیں یہ ابھی اپنے چچازاد بائیوں کو قبیلے والوں کو بددعا دے رہے ہیں بددعا کا جملہ یہ رہا تفاقدو کہتے ہیں فَهَلَّا أَعَدُّونِ کاش کہ یہ مجھے تیار کرتے لیمثلی ہادی اليومی تفاقدو کہ یہ سارے گم ہو جائیں اِذَا الْخَسْمُ جَبْ وہ دشمن آتا ہے ابزا ابزا کا مطلب میں نے بتایا کہ سینہ تان کر سینہ اٹھائے ہوئے مَا اِلُّ الْرَأَسِ سَرْ جُکھائے ہوئے انکبو انکبو کا مطلب ہے کہ ٹھیڑا ہو کر آنا تو اس حالت میں یہ سارے اپنے آپ کو گم کر دیں کہ انہوں نے مجھے تیار ہی نہیں وَهَلَّا أَعَدُّونِ اور انہوں نے کیوں مجھے میرے مقابلے کے دشمن کے لئے تیار نہیں کیا میں کیوں ان کے سامنے عاجز آگیا لِمِثْلِ تَفَاقَدُو حالانکہ وَفِ الْأَرْضِ مَبْثُوثٌ شُجَاعٌ وَعَقْرَبُو حالانکہ زمین میں ازدہا بڑا دشمن اور بچو چھوٹا دشمن پھیلے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کو کھو جائیں یعنی میرے چچا زاد بائی قبیلے والے ایک دوسرے کو کھو جائیں انہوں نے مجھے کیوں تیار نہیں کیا کہ دنیا میں بڑے دشمن بھی ہیں جس کی مثال دی انہوں نے سام سے اور چوٹے دشمن بھی ہیں جس سے انہوں نے تشبیری حاقرب سے یعنی بچو سے تو شجا اور حاقرب گویا بڑا دشمن چوٹا دشمن مجھے کیوں نہیں تیار کیا ان کے مقابلے کے لئے آج میری نسرت نہیں کر رہے فلا تأخذو عقلا من القوم اننی اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو قوم سے میری دیت مت لینا فلا تأخذو تم نہیں لوگے عقلا دیت من القوم قوم سے اننی ار العار کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں عار ہے اس میں عار ہے باقی رہ جائے گی یبقا ار العار یبقا کیونکہ عار باقی رہ جائے گی والمعاقل تذہبو اور دیات جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی تو کہتے ہیں اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو اے قوم میری دیت مت لینا کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ عار باقی رہ جاتی ہے اور دیات ختم ہو جاتی یعنی تعنا باقی رہتا ہے کہ تم اپنے آدمی کا بدلہ نہ لے سکے اور جو خون بہا ملتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو خون بہا مت لینا بلکہ میری قتل کے بدلے قتل کر دینا تاکہ عار نہ رہے ٹھیک ہے کہ انک لم تسبق من الدہری لیلتن گویا کہ تجھ پر کوئی مسیبت کبھی آئی ہی نہیں کہ انکا گویا کہ تجھ پر لم تسبق آئی ہی نہیں من الدہری زمانے میں سے لیلتن کوئی بھی مسیبت کوئی بھی مسیبت اذ انت ادرکتا اللذی کنت تطلوبو کیونکہ تم نے وہ چیز حاصل کر لی جو تجھے چاہیے تھی یعنی جس عمر کے لیے تو کوشہ رہے اور اس کے حصول کے لیے تجھے مسیبت اٹھانی پڑے اور وہ حاصل ہو جائے تو اس مسیبت اور تکلیف کا کچھ اثر باقی نہیں رہتا کہ انکا لم تسبق من الدہری لیلتن اگر آپ کو وہ چیز مل جائے دیکھو یہاں سے جواب مل رہے اذا انتا جب تجھے مل جائے ادرکتا آپ جب اس کا ادراک کر لیں حاصل کر لیں تو اس کا جواب گویا آپ کے اوپر تو زمانے میں کوئی مسیبت آئی ہی نہیں اگرچہ اس راستے میں بہت مسیبتیں آپ نے جھیلی ہیں قید جھیلہ قید و بند کی صعوبتیں تھی پھر بھی آپ کا وہ چیز آپ نے قصاص لے لیا آپ نے بدلہ لے لیا گویا کہ آپ پر کوئی تکلیف آئی ہی نہیں تھی تو اس لئے وہ خواہش کر رہے ہیں کہ میری میرے بدلے میں دیت نہ لیو میرے اپنے جان کے بدلے جان مانگتا ہوں آگے اشعار ہم نے پڑے تھے وقال آخر لیکن ابا قوم لیکن اس قوم نے جن کا بائی مارا گیا تھا اسیبہ اخوہم لیکن وہ جو قوم تھی جن کا بائی اسیبہ مارا گیا تھا اسیبہ اس کو مسیبت پہنچی تھی اور وہ مرا ہوا تھا یہ اوپر کے ساتھ متعلق ہے لیکن ابا قوم لے کے قوم نے انکار کیا اسیبہ اخوہم جن کا بائی قتل کیا رضل عاری وہ عار پر راضی ہو گئے انہوں نے دیت قبول کر لی تو اپنے گلے پر عار باقی رکھا دیت لے کر عار باقی رکھا فاختارو علی اللبنی تو انہوں نے دودھ کے بدلے دم کو پسند کریں لیکن اس قوم نے جس کا بائی مارا گیا تھا عار پر رضا مندی سے انکار کیا اور قصاص کو انتوں پر ترجیح دیانی دیت قبول نہیں کی لیکن ابا قوم قوم نے انکار کیا اسیبہ اخوہم جن کا بائی قتل کیا گیا تھا رضل عاری کہ وہ عار کو نہیں چاہیں گے عار کا انکار کریں گے ابا عار کا انکار کیا انہوں نے فاختارو انہوں نے اختیار کیا علی اللبنی لبن سے مراد اونٹ یا اونٹنیا جس میں دودھ ہوتا ہے تو اونٹنیا یعنی لبن کو چھوڑ دیا اور دم خون کا بدلہ خون سے لیا تو یہ اپنے بائی والی بات اس پر انہوں نے عمل کیا فلو انہ حی یا یقبل المال فدیتا اگر ان کا کوئی قبیلہ مال پر بطور فدیہ کے رازی ہوتا لسقنا لهم سیلا تو ہم مال کے برپور سے لاب من المال مفعما ان کی طرف بہا دیتے فلو انہ حی یا اگر ایک آدمی بھی ان کے قبیلے سے قبول کر دیتا فدیہ کہ ہمیں فدیہ چاہیے قتل قصاص نہیں چاہیے لسقنا ساق یسوقو تو ہم چلا دیتے لهم ان کے لئے سیلن سیلن سے مراد سیلن سے مراد ہے کہ ہم سیلاب جاری کر دیتے کس جس کے مال کے مفعما جو کہ ختم نہیں ہونے والے مفعما کی جو معنی ہیں وہ ہیں لبا لب لبا لب بھرا ہوا لبا لب بھرا ہوا تو مال سے ہر چیز بھری ہوئی ہوتی گویا کہ ایک سیلاب آ رہا ہے مال کا لیکن انہوں نے مال نہیں لیا بلکہ قصاص پر وہ راضی ہو رہے تھے امید ہے آج کا سبق بیاب ازرات کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا والسلام علیکم موسیقی موسیقی